کسی نے ایک قویسن کیا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کسی کی کمائی ناجائز ہے کچھ غلط بھی ہے تو اس کے گھر میں بطور مہمان کھانا جائز ہوگا یا نہیں دیکھیں اگر تو اس کی کمائی متلقاً حرام ہے متلقاً حرام اور نصوص قطعیہ سے جو چیز حرام ثابت ہیں اس کے ذریعے ہیں مثال کے طور پر معروف ہے کہ اس کی شراب کی شوپ ہے اور صرف شراب کی آمدنی گھر میں آتی ہے اس کا تو سوشل بائکورٹ کرنا آپ پر فرض ہے چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اعلانیہ بہت بڑا گناہیں کبیرہ کر رہا ہے اور اس کے گھر میں سے اسی کی کمائی آ رہی ہے اس سے تو میل جول بھی نہ رکھیں اگر آپ اس سے میل جول رکھیں گے کل آپ کے بچوں کی نگاہوں میں بھی شراب بیچنے کی جو قباحت ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور کل آپ کے بچے بھی ہو سکتا ہے شراب پیئے بھی اور شراب بیچے بھی اور یہ انہیں جہنم کا راستہ دکھانا ہے اسی طرح اگر کوئی صرف سود پر پیسہ دیتا ہے یعنی وعدہ سود پر قرضے دیتا ہے اور سود لاتا ہے گھر کے اندر اور اس سود کو اسی سے یہ اس کا ذریعہ آمدنی ہے ایسے شخصے بھی دور رہنا فرض ہوگا تو یہ چونکہ ان کی حرمت پر نصوص واردیں یعنی ورائے راست اور واضح طور پر قرآن و حدیث میں منع ہے ایسے لوگوں سے تو استناب کرنا ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فی نفسی روزی جائز ہوتی ہے لیکن تھوڑا بہت اس میں آمیدش ہوتی ہے تھوڑی وجہ سپرمارکیٹ ہے اس میں تمام اچھی پروڈیکٹس ہیں اور ایک تھوڑی بہت شراب بھی جیسے باہر کے ملکوں میں وہ رکھی گئی ہے اب اس کی روزی کو مطلقا حرام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ مکس ہو گئی ہے ایسی کوئی شخص گورنمنٹ جوب کرتا ہے یا پرائیویٹ جوب کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت رشوت کا معاملہ ہوتا ہے تو مطلقا روزی حرام نہیں کہلائے گی ایسے شخص کے گھر میں اس سے مل جول بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سمجھائیں پیار محبت سے اور اس کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی خرمت قطعی نہیں ہوتی ہے ہم زند سے لگاتے ہیں یا علماء اپنے طور پر ایک حکم دیتے ہیں ایسے اگر کوئی مطلب آپ کو مشکوک غزہ نظر آتی ہے مشکوک ذریعہ آمدنی نظر آتا ہے تو پھر یہ تو اور نیچے درجہ کا ہے آپ بالکل کھا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی معظم دینی ہیں کوئی عالم ہیں مفتی ہیں پیر صاحب ہیں انہیں چاہیے کہ اگر کوئی زیادہ اس کا حصہ مطلب حرام ذرائع پر مشتمل ہے تو اجتناب کریں تاکہ وہ ان کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کی طرف آ جائے نہ یہ کہ مطلقاً بغیر اصلاح کے اور بغیر جھجک کے اس کے پاس جائیں بیٹھیں کھائیں پیئیں نتیجہ نکلے گا کہ وہ اپنے گناہوں پر دلے رہتا چلا جائے گا ہاں اگر کوئی معظم دینی جاتا ہے اور اس کو نہیں پتا اس کے ذریعہ آمدنی کیا ہیں تو ان کے لئے بلکل کھانا جائز اب ایسے معظم دینی سے بدگمان ہونا کہ دیکھیں جی ان کو شاید معلوم نہیں ہے وہ تو ایسے سے کام بھی کرتا ہے تو معلوم نہیں ہوگا تب ہی گئے نا اگر معلوم ہوتا تو نہ جاتے تو ایسی صورت میں حسن زنبی قائم رکھنا چاہیے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اعلانی طور پر اور حرام قطعی اگر وہ کما رہا ہے تو پھر تو بلکل کھانا جائز نہیں وہاں جانا جائز نہیں چاہے عام آدمی ہو چاہے معظم دینی باقی تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے